جب ایک سال پہلے اسرائیل فرسٹین یود شروع ہوا تھا یا یوں کہیں کہ غازہ میں اسرائیل نے نرسنہار کرنا شروع کیا تھا تب شاید دنیا میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ یود یا یہ نرسنہار کس طرح کے حالات بنا دے گا دنیا میں کہ لوگ کہنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ ہم تیسرے وشید کی طرف شاید جا رہا ہے اور اب جو اس طرف اشارہ کیا ہے اس طرف کس نے کیا ہے میں نے نہیں کسی اور نے نہیں کسی معمولی آدمی نے نہیں بلکہ امریکہ کے ودیش منطری نے اور امریکہ کے ودیش منطری بلنکن نے صاف طور کی اوپر کہا ہے کہ ہم سمجھانے میں ناکام ہو چکے ہیں نتنیاہو کو اور اب جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ شاید پچھلے ایک صدی میں نہیں ہوئے ہوں گے میڈل ایس میں سپرنٹر نے لکھا ہے کہ بلنکن نے یہ کہا کہ we fail to convince نتنیاہو ہم نتنیاہو کو convince کرنے میں اسفل رہے ہیں نتنیاہو کو ہم سمجھانے میں اسفل رہے ہیں کسی بھی وقت میڈل ایس میں وہ حالات بن سکتے ہیں جو پچھلے سو سال میں وہاں نہیں بنے یہ کون کہہ رہا ہے یو ایس اے کے ودیش منطری کا یہ بیان ہے امریکہ کے ودیش منطری نے یہ بیان دیا ہے کہ اب کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں امریکہ نے غازہ کے لیے بہت بڑا ایک فنڈ بھی دیا ہے وہ اب یہ کہہ لیجئے کہ اب اپنے پاپ کو دھو رہا ہے یا جو بھی ہے وہ ایک الگ وشہ ہے اس کے بعد ایران کے ایک بہت بڑے جو فوج کے عدیقاری ہیں ان کا جو statement ہے جو stand ہے وہ اور زیادہ بتاتا ہے کہ ہم یود کی طرف ہی کہیں جا رہے ہیں بریگیڈیا جنرل تنگ سیری سپرنٹر نے لکھا انہوں نے یہ بیان دیا ہے یہ ایرانی جو فوج ہے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کارپس نیوی جو ہے جس کو ہم آئی آر جی سی کہتے ہیں اس کے نیوی کے بریگیڈیا جنرل ہیں علی رضا تنگ سیری انہوں نے یہ بیان دیا ہے ہم کسی کے بھی پیر توڑ دیں گے جو بھی ایرانی زمین ہے اس کے اندر کوئی جو بھی آئے گا جو بھی گھسپیٹ کرے گا میں نے کہا رہی یہ قبضہ کرے گا انکروچز ان شبد استعمال کیا کمانڈر آف اسلامی ریولیوشنری گارڈ کارپس نیوی بریگیڈیا جنرل علی رضا تنگ سیری سیڈ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہورٹ ٹرائز ٹو انکروچ آر کنٹری کوئی بھی اگر ہمارے دیش کو میں قبضہ کرنے یا گھسپیٹ کرنے کا پریاز کرتا ہے گھستا ہے یا کوئی بھی غلط موف کرتا ہے کوئی بھی غلط موف کرتا ہے ہم اس کے پیر توڑ دیں گے اور اس کی آنکھیں کھیچ لیں گے باہر اب آپ سوچئے کہ ہم کس طرف جا رہا ہیں اور ید کس طرف جا رہا ہے اور جس میں اسرائیل کی سنک گریٹر اسرائیل بنانے کی کہہ لیجئے یا جو بھی وہ آج پورے دنیا پہ بھاری پڑنے والی ہے میڈلیز کا کوئی کرائسز اگر اتنا بڑھتا ہے تو آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ آپ کے مہنگائی آپ کے جو تمام چیزیں ہیں وہ کس طرح پہ جائیں گی اور کیا ہوگا اس کا حشر وہ تو ایک الگ بات ہے اگر تیسرا وشور چھڑ گیا ایک الگ سب کنڈیشنز ہے لیکن اگر دونوں ہی دیش لڑے اور کچھ ہوا بھی نہیں بہا تو بھی کیا حالہ گمبیر ہوں گے اس کا اندازہ نہیں فلسطین میں ظلم جاتی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے غازہ کا نرسنہار رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور آج لوگوں کو چنتہ اس بات میں نہیں ہے یہ ایک اور بڑا بڑا چنتہ جنگ بات ہے غازہ میں کیا ہوا ہے یہ ماس فینرل کی تصویر ہے آپ دیکھئے یہ ماس فینرل ہے سیویلینز کا یہ ماس فینرل کی تصویر ہے عام ناغرکوں کی جو اسرائیلی ایر سٹرائک میں مارے گئے شہید ہوئے ایک سکول کو جب ٹارگٹ کیا جس میں ڈسپلیس بے گھر فلسطینی ال نسرت ریفیوجی کیم میں تھے سنٹرل غازہ سٹرپ میں مد گازہ میں جبکہ ریفیوجی کیم پر کوئی بھی حملہ کرنا صاف طور کی اوپر یہ بہت بڑا اپراد ہے اور ساری سندھیوں کو کا اولنگن کرتا ہے ہر ٹریٹی کو وائلیٹ کرتا ہے لیکن کون کیا کہہ رہا ہے کون کس کی مان رہا ہے جس سے اسرائیل بنا ہے جس کی آدھے اسرائیل اس کی ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ کیا کلپ نہ کریں گے جو گاڑیاں ہیں اس میں لاشیں جا رہی ہیں جنازے جا رہے ہیں اسرائیل کی اوکیپیشن جو ہے وہ اسرائیلی اوکیپیشن فورسز جو ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے لئے ہیں وہ نرنتر وہاں فلسطینی ناغریکوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال رہی ہیں یہ کس طرح کا ید ہے یا نرسنہار ہے آپ خود تیہ کر لیجئے آپ کو بھی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کیسے فوار کیمپ الفوار کیمپ میں ریڈ مار کے صدن ہیبرون میں ہے کیسے لوگوں گرفتار کیا اسرائیلی سینیکوں نے وہ آپ خود دیکھیں دیکھیں دنیا سمرتھن میں آ رہی ہے ایران کے تو عام ناغریک جو ہیں وہ اپنے سونا جو ہے وہ دان چرنے محلاؤں کی وہ ویڈیو آج دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے آپ بھی ایک بار دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے محلائیں جو ایرانی ہیں وہ اپنے سونے تک کو دان چھوڑی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں اور جو سیکریٹی آف سٹیٹ ویڈیش منتری ہیں انٹینی جے بلنکن انہوں نے ایک بڑا یونائٹ سٹیج کی طرف سے فنڈ کا اعلان کیا ہے ایک سو پیتیس ملین ڈالر کا ایک سو پیتیس ملین ڈالر کا فنڈ ہے جو یومانیٹیرین ایسسٹنس کے لیے فلسطینیوں کے لیے غازہ میں دیا جانا ہے وہ ویس بینگ میں بھی دیا جائے گا اور یہ قطر میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت سارے کونکریٹ آئیڈیاز ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیسے ہم غازہ کو دوبارہ بنا سکیں اس طرح کی باتیں بھی اب یو ایس کر رہا ہے وہ یو ایس ذمہ دار ہے اس نرسنہار کا اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں یا کوئی چال ہے یہ نہیں جانتے ہیں فرانس نے تو لبنان کی فوج کو بڑھانے کے لیے فنڈ تک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ سو ملین پاؤنڈ دے گا جو ڈسپلیس لیبنیز ہیں ان کے لیے یہ میکرو کر رہا ہے اگر یہی دنیا کے لیڈرز پہلے جاگ گئے ہوتے اور انہوں نے نرسنہار میں حصداری نہیں لی ہوتی سمرتن نہیں کیا ہوتا تو آج شاید پرسٹتیاں بدلی ہوئی اتنی ایک پاگل کتے کی طرح اسرائیل بھاگ رہا ہے بھوک رہا ہے حملے کر رہا ہے اور کوئی اس کی پر کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگ روح کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ نرسنہار واقعی میں کیا ہو رہا ہے جائے ہند جائے بھاند The Life TV سچ سب سے آگے